موسیقی پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیات دوسری جماعت کے باب دوم کا تیسرا سبق جس کا نام ہے روزہ اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق میں آپ پڑھیں گے روزہ کی اہمیت کے بارے میں رمضان المبارک کے بارے میں جانیں گے اسی سبق میں روزہ کی سہری اور افطاری کے بارے میں جانیں گے اور روزہ کا مختصر تعرف بھی آپ بیان کرنے والے بن جائیں گے آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا عزیز طلابہ روزہ کو عربی میں سوم کہتے ہیں جس کے معنی ہے رک جانا ٹھہر جانا صبح و صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنے اور تمام قسم کے برے آمال سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے روزہ اسلام کا اہم ترین رکن ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے اللہ تعالی نے روزے کو ہر زمانے میں ہر امت پر لازم رکھا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو سورة البقارہ آیت نمبر ایک سو تراسی عزیز طلابہ رمضان المبارک سب مہینوں سے افضل اور برکت والا مہینہ ہے مسلمان اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالی کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جس کا نام لیلت القدر ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے لیلت القدر خیر من الف شہر ترجمہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے سورة القدر آیت نمبر تین اور مزید جانئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا عجر دوں گا کس کو؟ روزہ رکھنے والے کو صحیح بخاری پیارے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں سہری کے بارے میں روزہ رکھنے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے پہلے جو کچھ کھایا پیا جاتا ہے اسے سہری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ واصحابہ وسلم خود بھی سہری کھاتے اور دوسروں کو بھی سہری کھانے کی تعقید فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے صحیح بخاری پیارے بچوں اب ہم پڑھتے ہیں افطاری کے بارے میں غروب آفتاب کے فوراں بعد روزہ دار کے کھانے پینے کو افطاری کہا جاتا ہے افطاری کا وقت بہت اہم ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیہ واصحابہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ ہمیں چاہیے کہ سہری اور افطاری کے وقت اپنے والدین گھر والوں رشتہ داروں دوستوں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں پیارے بچوں سبق اختتام پر پڑھتے ہیں مشکل الفاظ اور استلاحات کے معانی پرہیزگار اس کا معنی ہے گناہوں سے بچنے والا عجر اس کا معنی ہے بدلہ سواب صبح صادق اس کا معنی ہے وہ روشنی جو سورج نکلنے سے بہت پہلے آسمان کے مشرقی کنارے پر ظاہر ہوتی ہے غروبِ آفتاب اس کا معنی ہے سورج کا ڈوبنا بالخصوص اس کا معنی ہے خاص طور پر پیارے بچوں اللہ تعالی کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ماہِ رمضان المبارک کا عدب و احترام کرتے ہوئے ماہِ رمضان المبارک کے روزے رکھنے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور راتوں کو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا دبو احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ